وفاقی بیروکرسی میں گریڈ اکیس میں ترقی کے لیے نیشنل سیکیورٹی انڈ وار کورس لاس می ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے کورس کے لیے نامزد دو افسروں کے نام باپس لے لیے ہیں آج اسلامباد پولس قاضی جمیلو رحمان کی نامزدگی منسوخ کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد کون کون سے افسران ہیں جن کے نام باپس لیے گئے ہیں اور مزید حکمت عملی کیا ہے مجھے انتہائی اہمیت حامل ہوتا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی انڈ وار کورس یہ نیشنل ڈیفنڈ یونیورسٹی اسلامباد میں ہوتا ہے گریڈ اکیس میں ترقی کے لیے یہ لازمی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے سوالت افسران کے پہنے سے نامزد کر رکھا ہے آج اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے کورس کے لیے دو جو نامزد کیے گئے اہم ترین افسران تھے ان کی نامزدیاں منصوب کر دی ہیں ان افسران میں آئی جی اسلامباد شہزاد دمیلی رحمان کی نامزدی منصوب کی گئی ہے اور ڈائریکٹر جنرل نیکتہ اسلامباد ڈاکٹر تاریخ چوہان کی نامزدی کو منصوب کیا گیا ہے یہی بتا رہا تھا جن کے کورس کے ہے وہ روان مہا سولہ اگر سے شروع ہوگا بہت شکریہ بابا شہزاد آپ کا